سن 1892 میں جب ایک مالی نے ایک بریٹش کرنل کے یہاں کام سبھالا تب کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کچھ سالوں میں وہ مالی دنیا کا سب سے بہترین سپنر بن جائے گا آگے جا کے اس مالی کو یعنی اس لڑکے کو بیار امبیٹ کر اور بال گنگہ در تلک جیسے مہان ہستیوں نے سمبانت بھی کیا لیکن ان ساری اپلمدیوں کے باوجود بالو پلونکر کا نام کرکٹ کے اتحاس کے پننوں سے گئی کھوسا گیا موسیقی 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 سواگت ہے آپ کا Cricket with Sid کی اس نئی سیریز میں جس کا نام ہے Indian Cricket کی Untold Stories جہاں پہ میں پردہ اٹھاؤں گا Indian Cricket کے کچھ ایسی کہانیوں سے چونکہ اس سے پہلے شاید آپ نے نہیں سنی ہوگی آج ہم ایک ایسے کھلاڑی کے بارے میں بات کریں گے جن کا کردار پریرہت ہے فلم لگان کے کچھرا کے کریکٹر سے حالکہ کچھرا کا کریکٹر کالپنک تھا لیکن پریرہت تھا وہ اس کھلاڑی سے جو کی بنا Indian Cricket کا سب سے پہلا سوپرسٹار بلو پلونکر 16 سال کے بلو نے جب سن 1892 میں یورپین پونہ کلب میں ایک مالی کا کام سمحالا تب سب سے پہلے ان کی ایک انوکھی کلا پر نظر پڑی کرنل جے جی گریگ کی کرنل گریگ نے یہ دیکھا کہ بلو دونوں طرف بال سپن کرا سکتے ہیں بلو ایک سلو لیفٹ آم اورتھوڈاک سپنر تھے جیسے کی ڈانیل ویٹوری بشن سنگھ بیدی یا پھر رویندر جڈیرہ اب بلو کو کرنل گریگ نے کہا کہ وہ کام کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ ان کو گیند بازی کریں جس کے چلتے کرنل گریگ کا ہنر اور بہتر ہو جائے کرنل گریگ خود ایک بہترین بیٹسمن تھے انگریزوں کی طرف سے تو ان کو گیند بازی کر کے بلو کا بھی ہنر اور نکرتا گیا لیکن یہ بات زیادہ دن تک چھپی نہیں بلو کی پرتبہ اب ڈیکن جم کھانا کے ہندووں کے کان میں آ لی ڈیکن جم کھانا کے ہندووں نے ٹھان لیا کہ وہ بلو کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیں گے تاکہ وہ انگریزوں کو ایک قرارہ جواب دے سکے لیکن اس میں ایک ارچن تھی بلو دلت تھے اور ڈیکن کے ہندو جو کی اونچی جات کے تھے ان کو ناگوارہ تھا کہ ایک اچھوت ان کے ساتھ کھیلے آخر کار بلو کو انہوں نے اپنی ٹیم میں شامل تو کر لیا لیکن پھر بھی کھیل کے دوران نہ بلو اپنے ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ وکٹ سیلیبریٹ کر پاتے نہ کھاتے پیتے اور بال بھی ان کی طرف لات مار کر پھینکی جاتی تھی آخر کسی نے صحیح کہا ہے نا جو کبھی نہ جاتی اسی کو جاتی کہتے ہیں خیر ان سب کے باوجود بلو کی کلا میں نکھار آتا چلا گیا اور کچھ ہی سالوں میں وہ پونہ سے بومبے شفٹ کر گئے اپنے پریوار کے ساتھ سن 1901 میں مہاراجہ آبناٹور جو کی آج کی تاریخ میں بانگلہ دیش میں آتا ہے انہوں نے ایک آل سٹارز ٹیم یعنی ستاروں سے بھری ہوئی ٹیم کا گٹھن بھی کیا جس میں بلو شامل تھے پر بلو کے تب تک کے کرکٹنگ کریئر کا سب سے بڑا میل کا پتھر آیا سن 1906 میں جب بومبے کے وکھیات پریزیڈنسی ٹورنمنٹ میں کھیلتے ہوئے ہندو جمکھانا کی طرف سے انہوں نے پانچ وکٹ لے کر یوروپینز کے بومبے جمکھانا کو ہرا ڈالا اس کے بعد بلو ایک سٹار کرکٹر بن گئے اور یہ جیت ایک ایسے سمیہ پہ آئی جب پورے دیش میں سوڈیشی آندولن اپنے چرم پر تھا آف کرکٹ پچ پر یہ ایک قرارہ جواب تھا اگر کچھ سالوں میں پومبے پریزیڈنسی ٹورنمنٹ میں ہندو جمکھانا کی پکڑ بنی رہی اور اس کا مکھے کارن تھے بلو بلونکر اب آیا وہ اعتحاس ایک موقع جو کی انڈین کرکٹ میں اس سے پہلے کیول دو بار ہوا تھا انڈین ٹیم کا انگلینڈ دورہ اس سے پہلے اٹھازو چھہاسی اور اٹھاسی میں بھی انڈین ٹیم انگلینڈ تو گئی تھی لیکن ان میں سے کسی بھی میچ کو فرس کلاس مانتا نہیں ملی تھی اور اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں انڈین کرکٹ کے ستر کا لیکن اس بار ایک بات خاص تھی کپتانی کی کماند تھی مہاراجہ آف پٹیالا بھپندر سنگھ کے ہاتھ میں جن کی کرکٹ میں دلچسپی کم اور انگریزی میل جول اور دعوتوں میں زیادہ دلچسپی تھی انڈین ٹیم نے اس دورے میں چودہ فرس کلاس میچ کھیلے کیول دو ہی جیتے اور بارہ میں ان کو نراشہ ہاتھ پڑی لیکن ان سب سے پرے تھا بلو بلونکتا پردرشن جنہوں نے ان چودہ مقابلوں میں ستاسی وقتے لی یعنی کی اوسطن ہر میچ میں چھ وقتے اور بللے کے ساتھ بھی کمال کیا 376 رن بنائے اب بلو کی خیاتی انگلینڈ تک پہنچ گئی تھی واپس آ کر ایک سمبان سماروں میں بال گنگادر تلک نے ان کو سمبانت بھی کیا لیکن کپتانی اب بھی بالو کے ہاتھ نہیں لگی اور کپتانی دے دی گئے ڈی بی دیو دھر کو جن کے نام پر اب تک دیو دھر ٹروفی کھیلی جاتی ہے کیونکہ آخرکار ابھی بھی بالو ایک اچھوٹ تھے جو کبھی نہ جاتی اسی کو چاہتی کہتے ہیں انیس سو بی سکھ کے ساتھے آتے بالو پلونکر ہندوستان کے سب سے پرتبہشالی کھلاڑی تو بن گئے تھے لیکن کپتانی نہ دینے کے کارن انہوں نے ٹیم سے اپنا نام واپس لے لیا کچھ کھیچہ تانی کے بعد ان کو ٹیم میں جگہ تو ملی لیکن کپتان نہیں اپ کپتان کے طور پر لیکن یہ بالو کا انڈین ٹیم میں آخری سیزن تھا کچھ سالوں بعد ویٹھل جو ان کے چھوٹے بھائی تھے جن کو ویجے مرچنٹ اپنا بیٹنگ آئیڈل بھی مانتے تھے ان کو ایک میچ کے بعد ان کے ساتھی کھلاڑیوں نے کندے پر گراؤنڈ کی پریڈ کروائی بالو نے اپنے ریکارڈڈ تینہتیس فرس کلاس میچز میں پندرہ دشملک دو ایک کیوسط سے ایک سو اناسی مکٹے لی اگر کچھ مورڈن گریٹس کے ہم ریکارڈز دیکھیں تو مالکم مارشل اور کرٹلی ایمبروز کی فرس کلاس ایمبریج انیس اور بیس کے آس پاس تھی اور بالو پلونکر پندرہ دشملک دو ایک کرکٹ پندیت اور کئی ساتھی کھلاڑیوں کے مطابق بالو پلونکر اس سمیں دنیا کے سب سے بہترین سپنر تھے ایک ایسا سمیں جب رنجیت سنگ جی جن کے نام پر رنجی ٹروفی ہے وہ ساری سرکھیاں بٹور رہے تھے بالو پلونکر کا نام پرکٹ کے اتحاس کے پننوں سے کئی کھو سکیں موسیقی